میرے نبی نے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا اور رخصتی اپنے گھر سے کی اللہ اکبر کبیرہ بیٹی کی شادی کا وقت آیا حیرت علی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا اندر تصریف لے آئے حالکہ نبی کہا جی کہا میں بھی ایک ہو میرا حگے پیچھے کوئی نہیں مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لے میرا نبی سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے ادھر علی آکے کھڑے ہوئے قدر جبرائیل آسمان سے آگے پیغمبر نہ نہ کرنا یہ انتخاب علی کا نہیں تیرے خدا کا انتخاب ہے تیرے خاندان میں علی سے بہتر جوان کوئی نہیں اگر بیٹی دے نہیں ہو تو اللہ کہہ رہے علی کوئی دے نہ علی بیٹی نکاح میں انشاءاللہ اتنا کہہ کے حضرت علی کھڑے رہے اندر چلے سیدہ فاطمہ آٹا گودری تھی بیٹی جی اٹھ آگئی اٹھا گودرہ چھوڑ دے اببہ کیوں آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں کہہ بیٹی اگر اس کو روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بھی آنے میں دیر کر دے گی آجا قریب بلائے سینے سے لگایا کہہ بیٹی ایک بات پوچھو جواب دے گی کہہ جی اببہ کہ علی کا رشتہ آیا ہے تیرے سے پوچھنے آیا ہوں ہاں کروں یا نہ کروں اتنا پوچھنا تھا سیدہ فاطمہ دھڑا ہم سے سینے پہ گری زاروں کتا رونے لگی آپ نے فرمایا روئی کیوں روکے کہنے لگی اببہ جو آپ پوچھ رہے ہو یہ باتیں تو ماں پوچھا کر دی ہے نبوت کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا بیٹی تیری ماں کا آسے لاؤ خدیجہ خود چلی گئی تجھے چھوڑ کے چلی گئی میری بیٹی تجھے پتا میری جھولی میں تیری کیا عظمت ہے جب مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں گھر میں آکے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں خدیجہ تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے ہاں کروں یا نہ کروں بیٹی آج کہتے ہو نا بیٹے سے سارے بیٹ بھائی ماں باپ مل کے پوچھتے ہو ہاں بھائی بتا کوئی تیری پسند تو نہیں ہے کہاں کرنا کل کو جواب نہ غصہ نہ کرنا میرا نبی بتلا رہا ہے جس طرح بیٹوں سے پوچھنے کا حق ہے بیٹیوں سے پوچھنے کا بھی حق ہے بیٹی کو عالمہ بنایا ایسے کے ساتھ بیادی جسے کلمہ بھی نہیں آتا وہ تو گونگا اونٹ ہے جس رسی کے ساتھ باگ دو باگ دو بیٹے کے سامنے باپ پگڑی رکھتا ہے میری پگڑی کا خیال کر بھائی کی بیٹی لے لے کہتا اب باپ پگڑی پگڑی کوئی نہیں میری زندگی کا مسئلہ ہے لڑکا اندہ ہو ہاتھ پیر سے معذور ہو باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے عزت کا عزت کا واسطہ ہے عزت کا میری بچی مسئلہ ہے یہ ٹوپی تیرے ہاتھ میں ہے سر پہ رکھنے یا پیروں میں خدا کی قسم بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں بجی کی وارث ہوتی ہیں بیٹی ٹوپی سر پہ رکھے کہتا ہے اببہ جہاں تُو راضی میں وہاں راضی کسی کے ساتھ بھیج دے یا مجھے کوئے میں بھیکتے تیری بیٹی زبان سے اُف نہیں کرے گی سیدہ فاطمہ بیٹی ہاں کرو یا نہ کرو اببہ آپ کی کیا رائے ہے کہ میری بیٹی میری بھی رائے وہ رب کا حکم ہے کہ علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں سینے سلک کے روکے کہلے کہ اببہ جہاں ربہ راضی ہے وہ فاطمہ بھی راضی ہے کیسے کس کے ساتھ بھی علی کے ساتھ مالدار نہیں علی آو آگے یا تو نشتہ کرانے والی سے پوچھتے لو کتنا پیسہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں پوچھا علی تیرے پاس کچھ حق میر کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ تیرے پاس زیرہ ہے نا یہ اللہ کے نبی نے اسے بیچا حیرت عثمان بن رضی اللہ عنہ کے پاس عمر لے کے گئے وہ جس طرح بھی کس طرح زیرہ بھی کی ساڑھے چار سو دیرہ میرے نبی کی جھولی بلا کے ڈالے میرے نبی نے ابو حریرہ حضرت بلال سے کہا جاؤ سارے مدینہ کے لوگوں کو بلا کے لاؤ میری بیٹی کا نکاح ہے سارے حضرات مسجد میں آگئے ابو مکر عمر کو دائے بٹھایا سارے چار سو دیرہ پاس فرمایا میں اپنی بیٹی کا وکیل علی تجھے مخاطب کر کے تیرا بھی وکیل میں بیٹی کا بھی وکیل میں علی تیرا آگے پچھے کوئی نہیں میرے علاوہ میں محمد بن عبداللہ فاطمہ بلتے محمد کا نکاح علی بن عبی طالیب کے ساتھ بھائی وز حکمہ سارے چار سو دیرہو کے میں علی تیرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہوں بتا تجھے قبول ہے ہچرہ کہنا تھا علی دھاڑے مار کے روکے کہنے لگے جی مجھے قبول ہے یہ کہتے ہوئے علی سجدے میں چلے گئے اور قرآن پڑھنے لگے رب عوضی دی الاشکر نعمت کلتی العبتالی وعلا والدی وعن عامل صالحا یہ قرآن کی آیت پڑھی سجدے میں علی پڑھنے میرا نبی زور سے کہہ رہے آمین 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 علی نے سجدے سے سر اٹھایا میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو میری میٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا پھر آپ نے فرمایا ہو لوگو میں محمد کے گھر میں غربت ہے کہ تمہارے میں کسی کے پاس طاقت نہیں کوئی چھوارہی تقسیل کر دے کوئی میٹھی چیز کھلا دے کوئی نہ اٹھا میرے نبی نے فرمایا جا پیرا غلاب میرے گھر میں شہد کی شیشی پڑھی ہے جا اس شہد کی شیشی کو پانی کے برطل میں ڈال اور پانی بیٹھا بنا سارے بدینے والوں کو پھلا میری بیٹی کا آج نکاہ ہو رہا ہے بائزبال محبت الرسول اللہ مہمال بدینے والے رب زلجلال کی قسم ہے بتانے کا مقصد یہ اللہ اکبر بائیس بائیس قسم کی ایٹم بیٹی کی شاتی پر کرنے والوں ترہ ترہ کے کھانے بنانے والوں ایک جگ شہد کے شربت کا بھی بنا لو جب بچی کی شاتی ہو براتی نہ پیئے سسرال والے نہ پیئے باپ پی لے بیٹی کو پلائے مجھے نہیں پتہ سواب ملے گا کہ نہیں اگر شہد کا شربت مل جائے گا تیری بیٹی کی نکاہ کی نسمت فاطمہ کے نکاہ کے ساتھ ہو جائے گی حضرت عقیل آئے معاشرہ سیکھو حضرت عقیل علی بہت دن ہوگے رخصیت کے انتظام حضرت علی اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے آپ نے فرمایا تیار ہو تیار حضرت عمی ایمن کو اسمہ بنت عمیس کو کہا جاؤ جا کے علی کا مقام تو دیکھ کے آو اور صحابی ایک گدہ خجور کی چھال دو چکییں ایک پانی کا مشکیزہ ایک پتھر کا پیالہ بکسے میں صحابی نے سر پہ اٹھایا فرمایا جا علی کے گھر دیا صحابی دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں حضرت کی طرح مو کر کے رونے لگے کہاں لے کے جاؤں علی کا تو مقام کوئی نہیں ہے عزیز بن عاصم انساری رضی اللہ عنہ بدینے کا رئیس تھا یا رسول اللہ اس کے بہت سے مکان ہیں آپ نے فرمایا اس نے آگے بہت سے مکان دے دیئے مجھے اور مانگتے شرم آتی ہے ان کو پتہ لگا دوڑتے حضور کے پاس ہے پیر پکڑ کے بیٹھ کے کہاں یا رضی اللہ کیا کہہ دیا مکان میں تو جان دینے کے لیے تر بیار ہوں تیری بیٹی فاطمہ کا مکان ہو اور میرا مکان کام آ جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی فرمایا عاصم وہ مکان دے جو میرے گھر کے قریب ہو میں نہ اپنی بیٹی کو اپنے جگر سے دور کرنا چاہتا ہوں نہ گھر سے دور کرنا چاہتا ہوں حضور نے مکان دیا آپ نے دو عورتوں کو اسمہ بن دعمیس اور ام احمد کو بھیجا کہ جاؤ علی کا مکان دیکھ کے ہو یہ عورتیں آئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے خابوش آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے قابل مکان نہیں ہے بڑے نکیلے پچھر ہیں تیری بیٹی کے پیر بڑے نرم ہے آپ نے کہا جاؤ لال رنگی مٹی لے جاؤ یہ دونوں عورتیں لال رنگی مٹی لے گئی سیدہ فاطمہ کے مکان کو جا کے منایا کمرے میں کھوٹیا ٹاگی پھر فرمایا علی قیاری کرو بیٹی آ رہی ہے پھر فاطمہ کو بلایا اے فاطمہ ادرا جی بھر کے سینے سے لگا کے روئے امیہ سلمہ پاس کھڑی تھی امیہ سلمہ کہ جی کہ میری بیٹی کے سر پہ تو دیکھ پیمد والی چادر ہے رخصتی کا وقت ہے میری بیٹی نے آج تک میرے سے کوئی سوال نہیں کیا میں چاہتا ہوں بغیر پیمد کی چادر دوں اپنی بیٹی کو رخصت کروں کہ اندر سے چادر ہی لا دو امیہ ایمن گئی تھوڑی دیر باپ نے وہا آئی کیوں نہیں لڑکتے پاؤں سے قدموں سے آئی اور حضور کے پاس آکے کہل گیا رسول اللہ یہی چادر ہے حضور نے کھول کے دیکھا سولہ پیمد کپڑے کے لگے تھے ایک پیمد چپڑے کا لگا ہوا تھا میں نے ابھی کبھی چادر کو دیکھ رہا تھا کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے پھر فاطمہ کو بلائے کہ فاطمہ وقت آئے گا بیٹیوں کو لوگ بھر بھر کے دے گئے آج میری عمد میری بیٹی کا جہیز بھی دیکھ لے اور رخصتی کے وقت یہ چادر بھی دیکھ لے جو پچاس پچاس ہزار کے جوڑوں پہ مرے گی وہ میری بیٹی کی چادر دیکھے جب سر پہ چادر رکھی سترہ پیوند والی چادر سر پہ رکھ کے فرمایا وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں یہ چادر دیتے وقت سترہ پیوند والی آج لے لے قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہدا ہوگا لے لے سر پہ رکھا جب سر پہ رکھ کے آگے جائے لگی ہاتھ پکڑ کے اندر کھے چلیا بیٹی کہ جی اببہ کہ باپ کی چوکڑ کا خیال کرنا باپ کی چوکڑ کا خیال کرنا اببہ میں سمجھی نہیں کان میں کہا کہ مجھے پتہ ہے علی کے حالات کیسے ہیں بیٹی کبھی علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو پھر دوسرے کانک میں اے بیٹی گریلو جھگڑوں پہ نراز ہو کہ بابل کی دلیس پہ نہ چڑیو بہنوں کو کہنے والوں سسرال میں کوئی بتمیزی کرے تو لڑ پڑ بندہ تیرے نہ لگل کرے تو موتے چھپیڑ مارس ہی ساما کی نہیں میرا نبی کہہ رہا ہے کیا بیٹی علی سے جھگڑا کر کے میرے گھر میں نہ آنا اور قدرت خدا کی ایک دن جھگڑا ہو گیا برطر گھڑک گئے حضور گھر تشریف لے گے سیدہ فاطمہ پھوڑ پھوڑ کے رو رہی ہے کیوں روئی کل ہی نراز ہو گئے آپ اٹھیں بیٹی کو پکڑ کے نیل آئے مسید نبی کے سین وحض علی کو تلاز کر رہے ہیں تحمد یہاں تک ماندہ ہوا مسید نبی کی زمین پر لیٹے ہوئے نخصار بٹی کے ساتھ لگا ہوا پاؤ پہ پاؤ رکھا او بٹی والے اٹھ اٹھایا ہاتھ مکڑا نراز ہو گئے ہو ہم در درمان میں بیٹھے ادھر سیدہ فاطمہ کو ہاتھ علی کو نہیں کہا کہ میری بیٹی نبی کی بیٹی سے نراز نہیں فاطمہ فاطمہ میرا انتخاب نہیں میرا رب کا انتخاب ہے علی سے نراز ہو گئی فاطمہ یاد رکھ پیار بھی تنا اور ڈانٹ بھی کیسی فاطمہ یاد رکھ علی سے نراز ہو کے میرے گھر میں آئی اے فاطمہ یاد رکھ میں اببہ تجھے مونی دکھاؤں گا اے علی فاطمہ کو متلا دے اگر تیرے سے نراز ہو کے میرے گھر میں آئی اور اسی نرازگی میں اس کا اتقال ہو گیا تو اسے متلا دے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کمبہ رو نہیں لگی میناو نے حضرت علی کی طرف ہو کیا حضرت علی کو ہاں جوڑی یہ نبوت والے ہاں علی بیٹیاں باپ کے سر کو جھکا دیا کرتی ہے علی بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہے علی جب اس سے غلطی ہوا کرے اسے نہ دیکھا کرے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کرے علی اس بیٹی کو ماں کا پیار نہیں ملا علی جب میں گھر آیا کرتا تھا قرآن سنا کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے میں زخم لے کے آتا یہ میری بچی اپنا دپٹہ پھاڑ کے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی علی میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو مجھے دیکھ لیا حیط علی چیخے اور حضور کے گھنوں پر گر کے رونے لگے یا رضو اللہ اب وہ کچھ نہ کہے مارے غیرت کے زمین پھٹے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں آج غلطی ہو گئی آج دہ آپ کی بیٹی سے نراز نہیں ہو گا پھر کانڈ میں فرمایا رخصتی کے وقت بیٹی علی سے کہنا ہمیرا اقتزار کھرے عیسیٰ کی نواز کے بعد گھر تشریف لے گئے دونوں جوڑا چرپائی پہ بیٹھے جے پانی کا پیالہ بگوایا سورہ فلق سورہ ناس پڑی کر کے تھوکا سیدہ فاطمہ کی کندے پر پشت پر کندے پر حیط علی کے کندے پشت کمر پہ اور مو پر چھڑکا فرمایا پی لو اللہ برکت دے گا اللہ برکت دے گا اگلے دن صبح تشریف لے گئے اہتنی گھر میں علی نقصتی بھی ہو گئی ولیمہ نہیں کھلائے گا یا رسول اللہ حق مہر کے پیسے نہیں تھے ولیمہ کے کہاں سے حیط سعید بن وقع سننے تھے دوڑے آئے یا رسول اللہ ولیمہ میں کروں گا میں تیرے پاس کچھ ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک لیلہ بڑے بالوں والا چھترہ کھڑا ہے اور میرے پاس جو پڑی ہے جلدی سے پیسا اور لیلہ زبا کیا دیکھ پکائی جب تیار ہوئی آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس لاؤ اپنے ہاتھوں سے کھانا چلاوں گا روٹی پاس پڑی تھی سالت دیکھا روٹی دیکھی فرمایا علی نبکین ہے میٹھا کوئی نہیں میٹھا نہیں کھلاوگے حسات کہنے گے اللہ کے نبی اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی پھر آپ نے اپنے جیب میں سے کھی سے میں سے نو دھرم نکال کے دیئے فرمایا جاؤ پانچ دھرم کے چھوارے لے کے آؤ تین دھرم کا تین دھرم کا گھی لے کے آؤ اور ایک دھرم کا شہد لے کے آؤ پھر اسے میٹھے میں تکسیر اس چھواروں کو کھوٹو پھر گھی میں ملاؤ پھر شہد میں ملاؤ جب لوگ روٹی کھا کے جاتے رہے یہ اب میں محبت کی طرف سے براتیوں اور ولیبے میں آنے والوں کا مو بھی ٹھا کر آتے جاؤ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جب کان میں یہ بات کہی کہ میری بیٹی دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا اللہ نے حسن حسین دیئے بیمار ہو گئے دونوں بھی یا بیوی نے مندت مان لی اللہ سے یہ مختصر کرو تینوں نے روزہ رکھ کے پہلے دن روزہ افتاری کا وقت علیہ آئے کچھ ہے کا نہیں شمور یہودی سے روی لے کے آئے صاف کی واپس کی آٹا دیا تین روٹیاں بنی پہلے دن کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دوسرے دن کی قیدی کو تیسرے دن کی یتیب کو تیر دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے رکھا چوتھا دن فجر کی نماز کا وقت تھا حیث علیہ نماز بات ہے کہ علیہ تین دن کے فاقے نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی حیث علیہ سیدہ فاطمہ کے سامنے تو کچھ نہ بولے ہوجرے کے بار کھڑے ہو کے رونے لگے شرم کے بارے مسجد میں نہیں گئے کہ میں مسجد میں جاؤں گا حضور پوچھے گے فاطمہ کا حال کیسا ہے تو میں کیا بتلا ہوں گا ہوں گا تین دن کی بھوکی ہے حضور فرمائے کہ دروٹی بھی نہیں دے سکا اندر سیدہ قریب تھا غلام کبر ساتھ لے گیا نماز پڑی جلدی سے باہر آگے اندر نہیں جاتے میں کیا جواب دوں دروازے پہ کھڑے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی آیا ہاتھ میں اوٹ کی نکیل بداری جنبوہ پڑو اس کے اندر ہاتھ میں نکیل عدلی کے پاس کھڑا ہوا علی کیوں کھڑے ہو کہ کچھ نہیں تو کیوں کہ اوٹ میچنے آیا ہوں خریدوگے آپ نے وہاں ادھار دے گا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہاں نہیں ادھار دوں گا دو سو دیرم میں ادھار دیا دو سو دیرم میں ہاتھ میں نکیل پکڑی کہ جب بگیا پیسے دے دوں گا نکیل پکڑی سیدہ فاطمہ کا کوئی سوال نہیں باپ کی وسیعت کان میں نکیل پکڑی دو کتم غلام کبر کے ساتھ آگے چلے ایک اور آدمی حسین جینے والا علی اوٹ میچو گے کا میچو گا کتنے کا کا تین سو دیرم کا جلدی سے نکالے تین سو دیرم دیئے اور اوٹ کی رسی لے کے ایسا غائب ہوا نظری نہیں آیا حیرت حدی نے دو سو دیرم علیہ دا سو دیرم علیہ دا غلام کبر سے کہا کہ یہ دو سو دیرم لے جا اور اوٹ میچنے والے کو تلاز کر اس کو دےیا غلام کبر سارا مدینہ شاک مارایا اسے نظر نہیں آیا ملا کوئی نہیں لیکن حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیئے کہ مجھے کوئی نہیں ملا کوٹ میچنے والا اب تجسز پریشانی اور بڑھ گئی پہلے روٹی کا مسئلہ اب کرس کا مسئلہ ایک ہاتھ میں دو سو دیرم ایک ہاتھ میں سو دیرم لڑک کھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر جا رہے ہیں ہجرے کا دروازہ پردہ ہٹایا اندر کیا دیکھتے ہیں کیرپائی پر سرانے حضور بیٹھے ہیں پیتی و فاطمہ بیٹھی ہیں آپ اس میں کھل کھلا کے ہس ہس کے باتیں کر رہے ہیں جب حضرت علی نے قدم اندر رکھے دو جو نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا حضور حسے کہ آپ کے دعات مبارک ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا علی کہ جی اللہ کے نبی کہ علی اونٹ والا قصہ تو بتائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا حضرت علی کہتے پیروں سے زمین نکل گئی میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا بتلا ہوگے آپ نے فرمایا علی جب تین ڈل کی سخاوت پر تم پانی سے روزہ رکھ رہے تھے میں نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا تھا آج فجر کی نواز میں میری فاطمہ وہ سلے پہ گری مجھے تو نہیں پتا میرا اللہ دیکھ رہا تھا علی جب تُو برشان ماسک ذریعہ ماسک کے لیے دروازے پہ کھڑا مجھے بھی پتا بھی رب کو پتا تھا علی تجھے بتلاوں وہ اوٹ لانے والا کون تھا کہ جی اللہ کے نبی فرمایا اوٹ لانے والا جبرائیل تھا جو تیرے ہاتھ پہ اوٹ بیچ کے گیا خریدنے والا اسرافیل تھا جو تیرے سے اوٹ خرید کے گیا علی مبارک ہو یہ دو سو دنم کرزہ نہیں ہے یہ دو سو دنم تیرے ہیں سو دنم بھی تیرے ہیں تیل دل کی سخاوت پر نبی کے اخلاق سیکھو پانچ وقت کی نماز کا احتوام اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو چہرے پہ میرے نبی کی سنت کو سجاؤ بیٹیوں بچیوں کو برکے کی ترغیب دو خدا کی قسم گھر میں خیر آئے گی مرکت آئے گی ہر سال حج کے مسافر بنو میرے نبی نے فرمایا عمرہ کرو اللہ رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا ایک چھوٹی سو سنت مطلبہ دو اللہ عمل کی توفیق دے رات کو جب سو سات چیزیں سرہانے رکھ کے سو میرے نبی کی سنت ہے مسواق حضور کی سنت ہے خوشبو نبی کی سنت ہے سرما نبی کی سنت ہے اسی طریقے سے کنگا میرے نبی کی سنت ہے جائے نماز نبی کی سنت ہے پانی کا لوٹا میرے نبی کی سنت ہے بعض ایک کہتے ہیں آئے نبی پاس رکھ یہ سات سنتیں ہیں یہ پاس بستر پر رکھ کے سو صبح اٹھو گے تمہیں سات سو شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمانے گا اللہ پاک عمل کی توفیق دے چوٹ برس کرتے ہو جو پیسٹ کرتے ہو برس کرتے ہو مسواق بھی کرو پانچ نمازوں میں پانچ وضو کیلئے مسواق کرو علماء فرماتے ہیں مسواق کی برکت کیا ہے کہ مسواق کرنے سے اللہ پاک عمال کی تازگی ترقیت آ فرماتا ہے بیدے کی بیماری جاتی ہے برتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے مسواق جیب میں ہو سفر پہ جارے ہو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے حادثہ ہو گیا زخم آئے گا مسواق کی مرکت سے جس ان کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی میرے بھائیوں گھر سے نکلو بیوی ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو السلام علیکم ورحمت اللہ بچہ ہے بیوی ہے اس کو کوئی آیت القرصی پڑھ کے میرے پہ پھوک اور خود آیت القرصی پڑھ کے اس پہ پھوک دو 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 ایک دوسرے پہ آیت القرصی پڑھ کے پھوک مارے گے اللہ قریب اللہ قریب اس وقت تک اس بندے کو بہت نیم